جی بلکل جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چودہ مارچ سے ایشاہ کے سب سے بڑے عظیم صوفی بزرگ حضرت سکی لال شہباز کلندر کی جو درگہ ہے وہ کرونا وائرس کی وبا کے بائیس چار ماہ سے جو ہے بند کی گئی ہے عام ظاہرین کے لیے اور اسی حوالے سے جو ہے یہاں کے سیون کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اس وقت فاقہ کشی میں زندگی گزار رہے ہیں اور درگہ لال شہباز کلندر سے منسلک جو کاروباری حضراتیں وہ انتائی سخت پریشان ہیں اور گزشتہ بیس دنوں سے جو ہیں ان کی جانب سے لگا تھا ریلیا نکال کر اور اتجاجی کیمپ قائم کر کے ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ درگہ لال شہباز کلندر کو عام ظاہرین کے لیے سرکاری ایسو پیس کے تحت کھولا جائے اور اسی حوالے سے آج سیون کے ایک چھوٹے سے شہر سے جہاں پر بائیس ہزار لوگ رہتے ہیں بائیس ہزار گھر جو ہیں وہاں سے جو ہے باشہور عوام نوجوان چھوٹے بڑے ہر عمر کے افراد اس وقت جو ہے ایک بڑے اجتماع کے س درگہ لال شہباز کلندر سے نکل کر اس گرمی میں اس دوب میں جو ہے روڈوں پر نکل آئے ہیں اور اس وقت سیون پریس کلپ کے سامنے آ کر اتجاج کر رہے ہیں اور یہاں پر ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس طرح پنجاب کے اندر پانچ سو سنتالیس درگاؤں کو کھولا گیا ہے اسی طرح جو ہے سندھ کی درگاؤں کو بھی کھولا جائے خاص طور پر درگہ لال شہباز کلندر کو کھول کر ہمیں روزگار کرنے دیا جائے جیسا کہ لال شہباز کلندر کا تاری ایک میں پہلی مرتبہ جو ہے عرص مبارک جو ہے وہ بھی منتقل کیا گیا اس وبا کے باعث اور یہاں پر عیدے بھی نہیں ہوئی ہے اب دوسری عیدہ رہی ہے اور ابھی بھی درگاہ کو نہیں کھولا گیا اور دوسری طرف بات بتائیں کہ وزیراعلا سندھ جو ہے وہ بھی یہاں کے سیون کے مقامی ہیں اور یہاں سے ہلکہ انتقاب سے تعلق رکھتے ہیں اس کے باوجود بھی بھی اس دنوں سے یہ اتجاج چر رہا ہے لیکن ابھی تک عالی عملداروں نے نوٹیس نہیں لیا نہ ہی کوئی تدارک کیا گیا ہے تو آج جو ہے یہاں پر مظاہرین سے ہم نے باتچیت کی انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا ایک ہی منشور ہے ایک ہی نعرہ ہے ایک ہی مطالبہ ہے کہ درگاہ لال شہباز کلندر کو سرکاری ایس او پیز کے تعد عام ظاہرین کے لیے کھولا جائے کیمرامین ٹیم کیمرہ ماجد علی قریشی سی ون ٹین نیوز سیون شریف زی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر